بات کریں گے چونکہ اس وقت اوپوزیشن کے مرکزی قائدین جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ چکے ہیں اور میڈیا سے گفتگو ان کی شروع ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگل صاحب آپ آگے ہیں آج آپ نے پھر دیکھا کہ سپیکر نے ایوان کے اندر پارلیمانی ایوان کو پھر اس کی دھجیاں اڑائیں اور ایجنڈا کے اوپر جو آئیٹم شامل تھی ووٹ آف نو کانوٹن کی موشن اس کے اوپر سپیچز ہونی تھی اور پھر ان چار دنوں میں اس کا سپیکر کا اختیار ہے کہ آج سے لے کر اتوار تک جتن مجھائے ووٹنگ کرا لے یہ آئین اور قانون کی بات ہم اس کو مانتے ہیں لیکن آج سپیچز ہونی تھی اس کی خاطر جو کوشن آر تھا یعنی سوالات کا جو وقت ہے مقرر تمام ان ممبران نے جنہوں نے سوالات پوچھے تھے مختلف معاملات کے اوپر انہوں نے کہا جہم فورگو کرتے ہیں آپ ووٹنگ کرائیں اور آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ڈیپٹی سپیکر آج چیئر کر رہے تھے جو ہی انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی ممبر سوال کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ وقت کا زیادہ نہیں چاہتا اور جو موشن ہے اس کے پر ووٹنگ چاہتے ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ اندر بھاگ گئے پوری قوم نے دیکھا میں اور بھائی بلاول صاحب ہم گئے وہاں پر جو سیکرٹری ہیں ان سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا جو سٹاف تھا کہ جی بالکل سپیچ ہونی تھی ہم نے بتایا تھا سپیکر کو اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن ہم نے ان کو غریب کر دیا تھا ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں جو اس کی پریکٹس کی پروسیجر تھا قانون تھا اس کو انہوں نے آج پھر نہیں انہوں نے فالو کیا یہ دیکھ لیں آٹھ مارچ سے لے کر آج ہو گئی ہے اکتیس مارچ کے اس دوران میں کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور اس ملک کے اندر پورے بائیس کروڑ عوام کو کس طرح ان کے منڈیٹ ان کی جو مطالبات ہیں جو کہ پارلیمان میں تمام محسدہ آبزین والے ان کی خواہشات پر یہ ووٹ آف نو کانفرنس کی موشن پیش کی ہے عدالت عظمہ بھی دیکھ رہی ہے پوری جو جوڈیشری وہ دیکھ رہی ہے پورا ملک حیران ہے پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے خدا رہا کیا غدر مچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی غیر پارلیمانی بات آج نہیں کریں گے تاکہ کسی کو کوئی موقع نہیں ملے اور ہم نے اس طرح کیا آج پوری قوم نے دیکھا ان کیمراز کے ذریعے کہ الحمدللہ جو فننچنگ لائن ہے جس سے کہ حکومت کو آئینی طریقے سے ڈیفیٹ دی جاتی ہے وزیراعظم کو یعنی ان کے خلاف ہم ایک سو بہتر جو نمبر جو چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے اس موشن کو وہ آج الحمدللہ پوری قوم نے دیکھا کہ آج پارلیمان میں موجود تھے محددہ آپسن کی چھتری طرح چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے جے ایو آئی ہے وہ بی این پی منگل ہے وہ جمہوری وطن پارٹی ہے وہ پاکستان محددہ قومی موبمنٹ ہے وہ چاہے وہ بی اپ ہے وہ چاہے وہ ہمارے انڈبینٹ آتی ہیں این پی ہے سب نے مل کر آج پوری قوم کو دکھایا کہ ہم ایک سو بہتر لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اب اس کے بعد کیا سیلیکٹڈ وزیراعظم کے پاس کوئی اخلاقی سیاسی قانونی آئینی جواز باقی رہ گیا ہے اگر اس کے بعد بھی وہ اس معاملے کو اپنا دھینگا مشتی سے اور دھمکیوں سے اور بیجا غلط الزامات لگا کر اگر اس معاملے کو وہ ڈرائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین کی آئین شکنی کے وہ مرتقب ہو رہے ہیں سپیکر بھی اور سپیکر صاحب نے تو پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام سیاہ سیاہی سے سیاہ حروب میں لکھا لیا ہے اب میں آتا ہوں کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم نے جو الزامات جو لگائے اور جن الفاظ میں جو ہماری جو مجزد شکسیات ہیں پارلیمان میں یا پارلیمان سے باہر ان کو جس طرح پکارا پوری قوم کا سر شرم سے جھگ گیا ہے اور گھٹیا تلین الزامات جھوٹے الزامات کہ جناب نواز شریف کو اپنا باہر سے ان کو پاکستان کے اندر مداخلت کے لیے نواز شریف نے رابطے کیے ہیں اور کیا آپ اسرائیلی طبیل کا اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز امران نیازی میرا مو نہ کھرواؤ ہم اس گھٹیا لیول پر نہیں جانے چاہتے جہاں تم جا چکے ہو وگرنا جو اچھی جو قوم بات سن سکتی ہے وہ تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے آپ کے جو فورن فنڈنگ میں جو ڈونرز ہیں وہ کون ہیں وہ اس میں ہندوستانی بھی ہیں اور اس میں وہ اپنا اسرائیلی بھی ہیں بات اسرائیلی ہندوستانی کی نہیں ہے فورن فنڈنگ قانون میں غیر ملکیوں سے چاہے وہ غیر ملکی مسلمان کیوں نہ ہو اس سے آپ کانٹیبوشن نہیں لے سکتے آپ نے ان سے یہ اپنا لیے ہیں آپ نے یہ فنڈز لیے ہیں اور آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے چھپایا آپ نے سٹیٹ بینک سے چھپایا آپ نے ریٹرن پر شامل نہیں کیا یہ بہت یہ میں سمیتا ہوں ظلم اور زیادتی ہے اور اب تم آپ گھٹی آلزامات پہ اتر آئے ہیں بات دوبانی تو آپ کا تکیہ کلام ہے اس میں ہم کبھی جواب نہیں دیں گے اور آپ کے جو کرپشن آپ کے ناک کے نیچے جو عربوں گھربوں کی کرپشن یہ پوری قوم جانتی ہے آپ کے گھر میں کرپشن ہے آپ کے وہ جو خاتون ہے میں اپنا وزیراعظم کی جو جو محترمہ ان کے وائد میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن ان کو اور خاتون ہے جو فرنٹ پرسن ہیں جنہوں نے عربوں روپے کی کرپشن کی اور دوبائی پیسے بجھوائے الزام لگانا بڑا آسان ہے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے عمران نیازی گھٹی آلزامات لگا رہے ہیں نواز شریف کو پر اور کس طرح آپ موزز لوگوں کو آپ پکار رہے ہیں آپ کو اپنے گھرے بان میں آپ کو جھنک نہ چاہیے آپ کو اپنے بھائی بات انہیں بھائی بات انہیں بھائی بھائی آپ بات انہیں بھائی بات انہیں اور اس طرح اور اس طرح آپ اپنا بات کرتے ہیں عمر بالمحروف کی عمر بالمحروف کی بات کرنا یا ریاستہ مدینہ کی بات کرنا اور عربوں خربوں کی کرپشن ہو اپنا چاہے وہ الین جی کے اپنا پروجیکٹس ہوں آپ نے گیس میں آپ نے عربوں کی کروپسن کروائی آپ نے چینی کی ایکسپورٹ میں عربوں کی کروپسن کروائی آپ نے گندم کی ایکسپورٹ میں پھر امپورٹ میں عربوں کی کروپسن کروائی سبسیڈی کے نام میں آپ نے امیر لوگوں کی جیبیں بھری غریب کو آپ نے مار دیا اس کی جیب کاٹ لی اس کو دوائی نہیں ملی اس کو علاج نہیں ملا اس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملی اور شیر خار بچے کو دودھ نہیں ملا یہ آپ کا دن رات نام لینا ریاست مدینہ کا اور کام اس کے بالکل اُلٹ کرنا میں کیا بات کروں اس طرح تو ہمیں دیکھیں نا قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو شیطان جو ہے اس کے وصوصے بچو میں قرآن کریم میں آتا ہے میں کسی اور شخص کی بات نہیں کروں میں قرآن کریم میں جو ذکر ہے میں اس کی بات کرتا ہوں اس لیے آج پوری قوم کے سامنے متحدہ آپسین جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہم یہ اپنا جیت چکے یہ موشن اب بائیس کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کر دیا اگر خط کی بات دیں خط جو جس کا ذکر کرتے ہیں میں نے کہا تھا پارلمان میں لائیں دکھائیں آج بھی پارلمان میں لائے کمیٹی کو اپنا بھی بھیج دیا اور پھر متحدہ آپسین کو انوائٹ نہیں کیا مجھے ایک مجھے زبانی پیغام ملا اپنی چھوٹی بہن سے کہ جی آپ کو وہ بھی زبانی پانچ بجے میں نے کہا مشافرت کریں اپنے جوائنٹ اپوزیشن سے انہیں کہا جی کہ بلکل نہیں ہم جائیں گے یہ خط جھوٹا اور بلکل فراوڈ ہے جس طرح یہ شخص دنرات فراوڈ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے یوٹن مارتا ہے یہ بھی اس طرح کا فراوڈ یہ خط ہے اس کے مدرجات آپ پڑھیں تو اس طرح کے محمود تو دنرات آتے رہتے ہیں تمام ہمارے سفارد خانوں سے اس پہ کیا ہے ایسی بڑی بات ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کیے ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ پوری قوم سرخرو ہوئی جوائنٹ اپوزیشن سرخرو ہوئی پی ٹی آئی کا وزیراعظم سیکٹر وزیراعظم آج وہ شکست کھا چکا ہے اور وہ اخلاقی طور پر سیاسی طور پر اور آئینی طور پر قانونی طور پر آج اس ملک کا وزیراعظم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ہم نیشنل اسیملی پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب شخص کھاتا ہے آج متحدہ اپوزیشن نے 175 ممبرز ہاؤز میں پروڈیوز کر کے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے عمران کو بھاگنے کے یہ آج بھی سویکر صاحب کو استعمال کر کے ادم اعتماد کے بھیسے تو بھاگ گیا لیکن وہ کب تک بھاگے گا ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرا کرسی بچائے لیکن کیسے بچا سکتے اب جب ہمارے پاس اکثریت ہے جب اعتحادی اب اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اب کوئی سیف پیسج نہیں رہا اب کوئی سیف فیس سیونگ نہیں رہا اب کوئی بیک ڈور راستہ بھی نہیں رہا ہاں ایک آنرابل طریقہ ہے آنرابل وے ہے کہ وزیر آزم استیفہ دے اور شباز شریف صاحب کو ہمارا قائد ایز بے اختلاف کو ووٹ آف کانفیڈنس کا موقع دے یا کہ بھادنے کا سلسلہ بند کرو آئے پارلمان کے سامنا پارلمان میں ہمارا سامنا کرو اور ہمیں ایک پرعظم عزت کے ساتھ طریقہ کے مطابق آئین قانون جمہوری روایہ کے مطابق ہم اپنا گنتی کرواتے ہیں اور ملک کو اس کرائیسس سے اس بوران سے اس مشکل سے نکالتے ہیں اب اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت این آر او لے سکتا ہے تو اس کے لئے بہت ہی دیر ہو چکا ہے خان صاحب کو یہ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ نہ صرف عمران کے لئے مشکل پیدا کر رہے ہیں مگر ملک کے لئے مشکل پیدا کر رہے ہیں عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ جاتے جاتے جتنا بھی نقصان میں پاکستان کا فورن پالسی کو پہنچے سو تو پہنچا دیں پاکستان کی معیشت کو تو پہنچا دیں تو پہنچا دیں جتنا بھی نقصان میں پاکستان کی سارے اداروں کو پہنچا سکتا ہوں میں پہنچا ہوں مگر اپنا کرسی بچانے کے لئے یہ نامناسبات ہے اور ہم متاہدہ اپوزیشن جو بات خان صاحب کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اس کو اختدار ملا وہ تو بہت ہی متنازع تھا جس طریقے سے اسے اختدار چھینہ گیا وہ تو جمہوری طریقہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی جیت ہے اگر خان صاحب کو ہٹانے کے لئے ہم نے ادالت پہ نہ ہی کٹھایا نہ کسی اور ادارے کے سامنے آئے تو یہ ویلکم کیا جائے یہ بات اور جو جمہوری طریقہ ہے اس کو رسپیکٹ کریں اپنا عوضہ سے ہٹے جاتے ہوئے جاتے ہوئے اب اپنے اپنے آپ کی تھوڑا سا عزت پاکستان کے عوام کے نظر میں اپنے آپ کی قائم کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے میں صرف اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماضی میں حکومتوں کو ان کے وزراء آزم کو مختلف طریقوں سے اقتدار سے الگ کیا گیا اور ہر وزیر آزم آج تک وہ سوال ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا لیکن ہم اس وزیر آزم کی مکمل تشفی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے لیکن ان کا سپیکر اور ان کا ڈپٹی سپیکر نہیں چاہتا کہ ان کو یہ تشفی ہو کہ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے سو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم اپنے ادم اعتماد کو اس پر ڈیبیٹ اس دن بھی کر سکیں کہ جس دن ووٹنگ ہوگی مجھے یقین ہے کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مختلف ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم ایک لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کریں گے کس بنیاد پر جمع کریں گے اگر آپ ایک لاکھ لوگ جمع کریں گے تو پھر ہمارا بھی یہ استحقاق ہے کہ ہم اپنے ممبران کو تحفظ دیں اور یہ طرفہ تماشا اب مزید نہیں ہونا چاہیے اس سے ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہونے کے باوجود ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا ہم کسی بدمذگی کی طرف نہیں جانا چاہتے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے نمٹا جائے تو پھر جو راستہ اپنے لئے آپ پسند کرتے ہیں اسی طرح کا آپ کو جواب ملے گا میں اپنے دیگر قائدین کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں لیکن اپنی طرف سے میں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم دو ٹوک اور بالکل صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کو پروٹیکٹ بھی کریں گے اور ادم اعتماد کو کامیاب بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ میاں شعبہ شریف صاحب کو وزیراعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے ان کو ان کو اپنے اپنے وزیراعظم کی کرسی سے ہٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ جتنا میاں شعبہ شریف صاحب کو ان کے بیڑ کرسی پر پیٹنے کی تکلیف ہوگی اور اس نے جو تکلیف قوم کو پہنچائی ہے تو ہم بھی میاں شعبہ شریف کی صورت میں ان کو تکلیف پہنچائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسمبلی کا محول آپ سب نے خود بھی دیکھا ہوگا آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی اس کو فوکس کیا ہوگا جو تعداد تھی اپوزشن کی وہ آپ سب کے سامنے تھی جو اکسیویت دکھانا ہم چاہتے تھے آج متعدہ اپوزشن نے وہ اپنی اکسیریت آج ثابت کر دی میدان چاہے کھیل کا ہو چاہے جنگ کا میدان ہو اس میں صفحے اول کا کردار ادا کرنے وارا جو کپتان ہوتا ہے اور کپتان روزے اول سے باغا ہوا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہا اور جب کپتان ہی باغ جاتا ہے تو ویچاری فوج بھی کیا کرے گی وہی تو دمدبا کے ہی باغے گی تو یہی آل روزے اول سے ہو رہا ہے آٹھ تاریخ کو موشن جمع کر دیا گیا اور آج اکتیس تاریخ آئین کو مزاق سمجھا گیا اور اس ایوان کو ایک مزاقیہ تھیٹر بنا دیا گیا کیا یہی لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں کیا یہی لوگ ہم سے امیدیں رکھیں گے آپ کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنی اکثریت ثابت کریں جب آپ کے پاس اکثریت نہیں اگر اخلاقیات ہے لفظ اگر اخلاقیات ہے جس کا بہت بڑا فقدان ہے سیاست آپ پتہ نہیں یہ کون سا گلو لگا کے چھپکے آیا ہوا ہے ان کو یہ تو پھر ہم جب میان صاحب کو لائیں گے تو دوسری کرسی پہ بٹھائیں گے اس کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے بڑی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ بات کرنے سے تو کام نہیں بنتا فیصلہ تو آج ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ ایک وزیراعظم جمہوری انداز میں اس سیٹ کو چھوڑ رہا ہے میرا عظم کو مشورہ ہے کہ یہ بھی ایک تاریخ قائم کے رقم کر کے جائیں ان کے لئے بہتر ہوگا اور اللہ نے عزت سے موقع دیا اسے فائدہ وہ اٹھا لیں شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بات تو آج ہم سب نے اسمبلی کے اندر کرنی تھی لیکن حکومت کی مہربانی سے وہ موقع تو ہمیں نہیں ملا اور مجبوراً آج یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اب بات ہم کر رہے ہیں میں نہایتی مختصر بات کروں گا اس وقت اس ملک میں جتنی بھی سیاسی کشیدگی ہے جتنی بھی تلخیاں ہیں جتنی بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وزیر آزم پر ون سیونٹی ٹو چاہیے جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس ہے ساڑھی تین سال انہوں نے جو بات قوم کو کہی آج میں مزیر آزم کو وہ کہنا چاہوں گا کہ عمران آپ نے گبرانہ نہیں ہے یا یا ووٹ کرا لے اور یا استیفہ دے دے اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں بہت شکریہ جی میرے خلق میں ہم اتنا ارز کریں گے کہ خان صاحب کی مثال آج کل اس کلاری کی طرح ہے جو آؤٹ بھی ہو جاتا ہے تو متحدہ اپوزیشن اس وقت پریس کانفنس کر رہی تھی اور اس پریس کانفنس کا آغاز جب کیا تھا وہ کیا تھا میاں شہباز شریف نے جن کا کہنا تھا کہ آج وہ حکومت بھاگ گئی ہے انہوں نے ڈپٹی سپیکر پر تنقید کی کہا ڈپٹی سپیکر بھی اندر بھاگ گئے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں فیصلہ کیا تھا غیر پالیمانی بات نہیں کریں گے ہمارے نمبرز پالیمان میں پورے تھے سپیکر بھی آئین شکنی کے مرتقب ہوئے ہیں ساست بلاول بھٹو زرداری نے نے یہ بھی کہ عمران کے پاس بھاگ نے کا راستہ نہیں ہے